اسلام علیکم میں ہوں آپ کا اپنا سٹولجر محمد ستار باکر آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے برج سرطان مرد کی محبت کاروباری شراکداری اور عرض توازی زندگی کے بارے میں کہ برج سرطان کا مرد کس عورت کی برج کے ساتھ اس کا تلق کامیابی کی بنیاد بنتا ہے مثلا شادی کاروبار دوستی کس برج کی عورت سے کس ساتھ تک کامیاب رہتی ہے اور برج سرطان کے مرد سے کس برج کی عورت سے مخالفت رہتی ہے آج اس ویڈیو میں موافق اور ناموافق دونوں پر ہی بات کریں گے برج سرطان مرد کے ساتھ باقی تمام برج کی عورتوں کے ساتھ مقتصر تلقات کا تجزیہ اس ویڈیو میں پیش کروں گا برج سرطان کا مرد اور برج سرطان کی عورت کا ساتھ اگرچہ دونوں یقصہ خصوصیات کے حامل برج ہیں لیکن ان کی خصوصیات میں اس وقت کچھ فرق واقع ہو سکتا ہے جب دونوں میں سے کوئی ایک حد اتصال یا کسی دوسری عشرے سے تلق رکھتا ہو یا پھر دونوں کا انفرادی زیچہ پدیش بھی دونوں کے درمیان تزادات کا سواب ہو سکتا ہے سرطان اور سرطان کی رفاقت اچھی ثابت ہو سکتی ہے اس میں ہم آنگی اور اس بات کا غالب امکان ہے کہ یہ رفاقت پائیدار ثابت ہوگی دو کےکڑے ساتھ بیٹھ کر ماضی کے ایام یاد کر سکتے ہیں جو خمیشہ کے لیے بیٹ گئے ہیں ماضی ان کے اصاب پر سوا رہتا ہے اور وہ اسے کبھی نہیں بھولتے دونوں ہی جذباتی اعتبار سے ادم تحفظ کا شکار رہتے ہیں اور شاید صرف اپنی انہی خصوصیات کی وجہ سے مکمل طور پر پہچانے جاتے ہیں برج سرطان کا مرد اور برج اسد کی عورت کا ساتھ برج سرطان کا انصر پانی اور برج اسد کا انصر آگ ہے دونوں انصر کے درمیان پائید مشرقین ہیں علم انجوم کے قوائد کے مطابق یہ باہم جڑوان بروج ہیں لہذا دونوں کے درمیان موافقت یا ادم موافقت کا کوئی زاویہ نظر نہیں برج اسد شکسیت کے مصبت خصوصیات فراغ دیلی وقع گرم جوش محبت مہربان اور وفاداری شامل ہے اور منفی خصوصیات میں غرور تکبر شیخی خود پسندی ضرورت سے زیادہ خود اعتمادی شامل ہے برج اسد طاقت ہی طاقت اور شیر کی دھاڑ کیکڑے کے لیے پیرشان کن ہو سکتی ہے بہرحال کیکڑا شیر سے بہت کچھ سیکھ سکتا ہے مثلاً یہ کہ فکر کرنا چھوڑو اور خوش رہنا سیکھو برج اسد اسے تحفظ فراہم کر سکتا ہے اور اس کا خیال رکھ سکتا ہے برج سرطان کا مرد اور برج سملہ کی عورت کا ساتھ برج سرطان کا انسر پانی اور برج سملہ کا انسر مٹی دونوں کے درمیان ایک معافق تلق موجود ہے علم نجوم کے قوائد کے مطابق بھی دونوں کے درمیان معافق زاویہ نظر موجود ہے برج سملہ شخصیت اپنے مصبت پیلوں میں سلیکہ مند قائدے اور کرینے کی خوش مند باتمیز ہوتی ہے جبکہ اس کے منفی پیلوں میں نکتہ چینی اتراز تنگ نظری گنجوسی وغیرہ شامل ہوتی ہے یہ ایک امدہ جوڑی ہے برج سملہ سرطان سے بہت فیدہ اٹھا سکتا ہے دونوں ہی مہنتی ہیں دونوں کو تحفظ چاہیے اور دونوں مہربان اور قدامت پسند ہے دونوں مل کا رقم پسنداز کر سکتے ہیں اور اپنے مستقبل کو محفوظ بنا سکتے ہیں مسئلہ اس وقت کھڑا ہو سکتا ہے جبکہ کھڑا ہر چیز پر اپنی ملکیت جتانی لگے اور یہ بھول جائے کہ سملہ کو برج سرطان کا مرد اور برج میزان کی عورت کا ساتھ برج سرطان پانی اور برج میزان ہوا ہے دونوں کے اناثر میں رب پاہمی نہیں علم نجوم کے قائد کے مطابق دونوں برج مخالف زاویہ نظر رکھتے ہیں میزان شخصیت اپنے مصفت پیلوں میں نفیس اور باسلی کا متوازن اور انصاب پسند اشعار دیاندار سرطان اور میزان کے رفاقت ایک کلیل مدت کے لیے نہایت شاندار ثابت ہو سکتی ہے دونوں ہی ایک دوسرے کی رفاقت میں ہنس بول سکتے ہیں اور خوب لطف پندوس ہو سکتے ہیں لیکن تھوڑی دیر کے لیے ان دونوں کی بنیادی خصوصیات ایک دوسرے سے اتنی مختلف ہے کہ ہنسی مزاق راگ رنگ کی یہ محفل بہت جلد اجڑ جاتی ہے دونوں کے درمیان اہم نویت کے اختلافات بہت سے ہیں لیکن اگر دونوں ایک دوسرے سے سکھنے کی مطمئنی ہو تو یہ رفاقت نب سکتی ہے سرطان پیسے جمع کرنے کا شکین ہے اور میزان کو بھی اس کا کچھ کم شوق نہیں برج سرطان کا مرد اور برج اقرب کی عورت کا ساتھ سرطان اور اقرب کا انسر پانی اور علم نجوم کی قوائد کی مطابق دونوں برج پاہمی موافقت کا زاویہ نظر رکھتے ہیں اقرب شخصیت کی مصبت خصوصیات میں بلند حوصلہ برید پینی ہوشیاری موقع شناسی اور اقتدار پسندی شامل ہے جبکہ منفق خصوصیات میں تسلط پسندی شامل ہے سرطان اور اقرب کی جوڑی مضبوط ترین رفاقتوں میں شمار کی جاتی ہے اس رفاقت میں سرطان اتنا ہی پنپتا ہے جتنا اقرب پنپ سکتا ہے اقرب میں سرطان کے لیے زبردست مکنتی سے کشش ہے اور سرطان اقرب کی تمام طرح طاقت اور پرسراریت کے باعث شدت سے اس کی طرف دونوں یقین اور غیر یقینی کے تضبب کا شکار ہے دونوں ایک دوسرے کے بارے میں حقائق سے آگاہ ہیں اور دونوں اپنے بارے میں بھی خوب جانتے ہیں برج سرطان کا مرد اور برج کوس کی عورت کا ساتھ سرطان اور کوس پر پانی اور آگ کی شراکت ہوگی دونوں کے درمیان اناثر میں مخالفت موجود ہے جبکہ علم نجوم کے قوائد کے مطابق دونوں کے درمیان کوئی زاویہ نظر نہیں کوس عورت کی شخصیت اپنے مسوط پیلوں میں بھی خوف اور صاف گو ہوتی ہے جبکہ منفی خصوصیات میں شیف خورت اور ضرورت سے زیادہ اعتماد ہوتا ہے سچی بات تو یہ ہے کہ سرطان اور کوس ایک دوسری کے لیے بنے ہی نہیں باہر کی دنیا اور سپورٹس کا شدائی کوس سرطان کے ساتھ گھر میں بند ہو کر نہیں بیٹھ سکتا وہ سیروس سیاحت کے لیے ادھر ادھر جانا چاہتا ہے جبکہ سرطان کو نیجی میفلوں میں ایک پرتکلف محول میں رہنا پسند ہے کیکڑا جذباتی ہے اور چمٹے رہنا چاہتا ہے برج سرطان کا مرد اور برج جدی کی عورت کا ساتھ سرطان کا انصر پانی اور جدی کا انصر مٹی ہے دونوں کے درمیان حقیقی رشتہ موافقت موجود ہے علم انجوم کے قوائد کے مطابق یہ دونوں مقابل کی برج ہیں یعنی دونوں ایک دوسری سے ساتھویں نمبر پر واقع ہیں اور ساتھویں گھر شراکت اور تلقات سے منصوب ہے چنانچہ دونوں امدہ شریک کار یا شریک حیات بن سکتے ہیں جدی شخصیت اپنے مصبت خصوصیات میں حقیقت پسند جورت مند اور منفی خصوصیات میں سرطمہری اور شک خودگرزی خودسری شامل ہیں سرطان اور جدی کی شراکت نہائی شاندار ہے یہ امدہ اور محفوظ رفاقت ثابت جدی سرطان کو تحفظ اور چاہے جانے کا احساس دلائے گا دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہنا چاہیں گی یہ رفاقت پیسہ کمانے کی معاملے میں بھی شاندار ہے برچ سرطان کا مرد اور برچ خود کی عورت کا ساتھ سرطان اور خود دونوں آبی برچ ہیں دونوں کے درمیان اناثر کے اتبار سے معافقت موجود ہے حرم نجوم کے قائد کے مطابق برچ خود برچ سرطان سے نوہ برچ ہے اور برچ سرطان برچ خود سے پانچویں نمبر پر آنے والا برچ ہے گویا برچ خود اور برچ سرطان کی قسمت اور برچ سرطان برچ خود کا محبوب ہے دونوں کے درمیان زبردست معافقت کا زاویہ موجود ہے برچ خود کی اپنی مصبت پہلوں میں حساس اور ازاد فطرت اور منفی پہلوں میں غیر یقینی کیفیات شامل ہیں برچ سرطان اور برچ خود کی جوڑی نہید شاندار ہو سکتی ہے مچھلے اور کیکڑا دونوں پانی کی مخلوق ہیں وجدانی اتبار سے ایک دوسرے کو اچھی طرح سمجھتے ہیں یہ دونوں برچ خیال پرست اور جسپاتی ہیں بے شک ان کی رفاقت ایک دوسرے کے لیے سکون بخش ثابت ہو سکتی ہے برچ سرطان اور برچ خمل کا ساتھ سرطان پانی اور خمل آگ ہے دونوں ناصر ایک دوسرے کی مخالف ہیں علم نجوم کے قوائد کے مطابق برچ خمل سرطان سے دسویں نمبر پر آنے والا برچ ہے اور برچ خمل برچ سرطان سے چوتھے نمبر پر آنے والا برچ ہے یہ زاویہ نظر کسی جذباتی تعلق کے لیے ہرگز مناسب نہیں خمل شخصیت اپنے مصبت پیلوں میں باہمت پیش قدم پرجوش نڈر اور منفق سوسیات میں خودگرس بے شبرہ پن تکبر شدت پسندی ہے سرطان اور حمل کاملاب کسی دھماکہ خیص صورتحال کا غاس ہو سکتا ہے جس سے چنگاریاں اور شولے ہی نکل سکتے ہیں مگر جلدی ہی طوفان گزر جائے گا اور صرف اس کے اثرات رہ جائیں گے اور ظاہر ہے کہ یہ اثرات دونوں کے لیے منفی سوچیں چھوڑ جائیں گے برج سرطان کا مرد اور برج سور کی عورت کا ساتھ سرطان کا انصر پانی اور برج سور کا انصر مٹی ہے دونوں کے درمیان حقیقی موافقت موجود ہے علم نجوم کے قائد کے مطابق بھی دونوں برج کے درمیان موافقت کا زاویہ نظر موجود ہے برج سور برج سرطان کی امیدوں کا مرکز ہے جبکہ برج سرطان برج سور کی زینی سرگرمیوں اور دلچسپیوں کا مرکز ہے سور شخصیت اپنے مصبت پیلوں میں عملی مادہ پرست خودبین فنکار محتاط پر اعتماد اور منفی پیلوں میں زدی غلبہ پسند اکھڑ ہے سرطان اور سور کا اعتماد امدہ ثابت ہو سکتا ہے حالانکہ دونوں ایک دوسرے سے اتنے ہی مختلف ہیں جتنے بظاہر دکھنے میں نظر آتے ہیں مگر ان میں بہت سے قدریں مشترک ہیں دونوں کو کھانے پینے کا جتنا شوق ہے اتنا ہی پکانے کا بھی شوق ہے برج سرطان کا مرد اور برج جوزہ کی عورت کا ساتھ یہ پانی اور ہوا کا ساتھ ہیں دونوں کی ترجیحات مختلف ہیں علم نجوم کے قائد کے مطابق دونوں جڑوا بروج ہیں اس لیے ایک دوسرے میں کشش محسوس کرتے ہیں لیکن دونوں کے درمیان معافقت یا عدم معافقت کا کوئی زاویہ نظر موجود نہیں جوزہ شخصیت اپنے مصوت پہلومی ہنسمک حاضر جواب خوشیار اور منفی پہلومی قوت فیصلہ کی کمی بے پروائی اور بے تکلیفی بغیرہ شامل ہے سرطان اور جوزہ کا بہمی تلق عجیب ہے اس جوڑی کے کامیاب ہونے کی روشن امکانات موجود ہیں لیکن شرط یہ ہے دونوں ایک دوسرے کی خامیوں اور خوبیوں کو سمجھنے کی کوشش کریں جوزہ سرطان کو اپنی قوت متخیلیہ سے انتہائی بلندی پر لے جا سکتا ہے موسیقی